اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی اردو جماعت سوئیں آج کا ہمارا جو انوان ہے وہ ہے لفظ بنائیں کیا ہے لفظ بنائیں بڑیے کی درمیانی آواز بڑیے کی آخری آواز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بڑیے کی درمیانی آواز کہاں پہ آتی ہے اور بڑیے کی آخری آواز کہاں پہ آتی ہے آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لفظ بنائیں کیا لکھا ہوا ہے لفظ بنائیں اب میں آپ کو بڑیے کے ساتھ لفظ بنانا سکھاتی ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رے بڑیے رے جب رے کو ہم بڑیے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ کیا بنے گا رے جب رے بڑیے رے کے ساتھ ہم لام کو ملا دیں گے تو وہ بنجے گا رے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کھے کو بڑیے کے ساتھ ملائیں کھے بڑیے خے تو یہ بنے گا خے اس کے جب ہم کھے بڑیے کے ساتھ تے کو ملا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا خیت کھے بڑیے کھے تے خیت اس کے بعد لکھا ہوا ہے جب دال بڑیے دے کے ساتھ ہم کھے کو ملائیں گے تو وہ بن جائے گا دیکھ اس کے بعد جب ہم نون کو بڑیے کے ساتھ ملائیں گے نون بڑیے نے جب نون بڑیے نے کے ساتھ ہم کھے کو ملائیں گے تو وہ بن جائے گا نیک نون بڑیے نے کھے نیک اس کے بعد جب ہم میم کو بڑیے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ بنے گا می میم بڑیے می جب ہم میم بڑیے می کے ساتھ زے کو ملائیں گے تو وہ بن جائے گا میز میم بڑیے می زے میز ٹھیک ہے یہاں تک سب بچوں کو سمجھ آگی اس کے بعد میں آپ کو بڑیے کی درمیانی آواز کے بارے میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے بڑیے کی درمیانی آواز اب بھی یہاں پہ کچھ بکس بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے درمیان میں بھی بڑیے کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھاو ہے سین بڑیے سیبے سیب درمیان میں آیا اس کے بعد لکھاو ہے شین بڑیے شیرے شیر شین بڑیے شیرے شیر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریل گاڑی کیا لکھا ہوا ہے ریل گاڑی رے بڑھئے رے لام رے گاف علیف گاڑ اے چھوٹی ہے ری گاڑی رے بڑھئے رے لام ریل گاڑی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیلا کاف بڑھئے کے لام علیف لا کیلا کاف بڑھئے کے لام علیف لا کیلا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے خیمہ کیا لکھا ہوا ہے خیمہ خے بڑیے خے میم علیف ما خیمہ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیب کیا لکھا ہوا ہے جیب جیب بڑیے جیبے جیب کیا لکھا ہوا ہے جیب اب آپ کو سمجھ آگی کہ بڑیے کا استعمال کہاں پہ ہوا ہے درمیان میں ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں رے بڑیے رے لام ریل یہاں بھی درمیان میں آئی آواز بڑیے کی اور اس کے بعد یہاں پہ چند تصاویر دی گئی ہیں ان کے بھی درمیان میں آواز آئی جیسے سیب کے، کھیمے کے، جیب کے، ریل گاڑی کے، کیلے کے اور شیر کے یہاں تک بچوں میں نے حل کیا ہے اور آخری والی جو لائن ہے وہ میں نے خالی چھوڑ دی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے بڑیے کی آخری آواز اوپر ہم نے درمیانی آواز پڑھی ہے اور نیچے لکھا ہوئے آخری آواز یہ لکھا ہوئے گھر کا کام یعنی یہ آپ لوگوں کی کیا ہے ہوم آسائیمنٹ کیا ہے ہوم آسائیمنٹ جو آپ لوگوں نے اپنے گھر سے کر کے لے کے آنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بڑیے کا استعمال کہاں پہ ہوگا اب یہ کیا بنے ہوئے ہیں دو تالے تے الف تا لام بڑیے لے تالے اس کے بعد یہ دو بنے ہوئے ہیں تو تے کیا بنے ہوئے ہیں تو تے تے وہ تو تویں بڑیے تے تو تے تے وہ تو تے بڑیے تے تو تے اس کے بعد یہ بنے ہوئے ہیں باجے کیا بنے ہوئے ہیں باجے میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو سمجھ آگئے اگر آپ کو اس سبق میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی اگلے سبق میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ